موسیقی اینڈ ویلکم باک آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور اب ہمارا وہ سیگمنٹ حیال الفلا جس کے اندر ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اور ایسے موسیقی دردانوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جن کے تھروہ مہت سارے لوگوں کی ہیلپ اور سپورٹ ہو رہی ہے آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک ایسے میں پیشنٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تاکہ ہم اس ڈیزیز کے بارے میں بھی سمجھ سکیں اور یقیناً اس کا جو بوجھ ایک خاندان پر پڑھتا ہے اس کے بارے میں بات ہو سکے لیکن انفورچنٹلی دے کونٹ جوائن اس ٹوڈے آج ہم بات کریں گے اس ہدارے کی جہاں پہ ان کا علاج ہو رہا ہے particularly the Aag Khan University Hospital اور Aag Khan کو رپیزنٹ کریں ہیں یہاں پہ Dr. شہناز ابراہیم آپ ایک پیڈریاتک نیورولوجست ہیں and you're also a professor at the department of pediatrics and child health at the Aag Khan hospital بہت بہت شکریہ Dr. صاحبہ for being here since we had you know planned this segment to be about SMA میں چاہوں گی کہ ہمارے آپ ویورس کو ضرور بتائیں کہ SMA exactly ہے کیا اور اس کی ڈائیگنوزز کیسے ہوتی ہے اور اس کے بعد what are the treatment plans available all right پہلی بات یہ ہے کہ SMA جو ہے وہ ایک بہت ہی محلک بیماری ہے صحیح اور یہ ایک جنیٹک بیماری ہے جس کو ہم معروضی بیماری کہتے ہیں بیماری کہتے ہیں Urdu میں اور یہ خاندان میں یا ماں باپ کے ایک کیریئر سٹیٹ کی وجہ سے بچوں میں آتی ہے صحیح یہ ان کے پتھوں کو افیک کرتی ہے بچوں کے دماغ پہ اثر نہیں ہوتا ہے ان کا لیکن پتھے کمزور سے کمزور تر ہوتے جالے جاتے ہیں ابھی اس کو جو ہمارے ویورس دیکھ رہے ہیں اسمہ سٹانس فرہ سپائنل تروفی یا جو مسل گیتز ایٹریفیڈ اوکے سانس لینے کی جو طاقت ہے وہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور بچہ جو ہے سانس لینے سے کاسر ہو جاتا ہے یا مزر ہو جاتا ہے اور لگ بگ ہمارے اگر آپ اپنے پریکٹس میں بتاتے ہیں کتنے لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں اس پر کراچی میں یا پاکستان میں سو ہم ایکچلی انفورچنٹلی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے لیکن اگر میں یوں کہوں کہ یہ سب سے زیادہ کامن نیورو ماسکولر ڈیسورڈر ہے بچوں میں سب سے زیادہ اور اس کی ڈائیگنوسس کے سیج پہ ہوتی نیوپون سے لے کے آپ کسی بھی عمر تک کیونکہ یہ مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں تو آپ کی جو جین ہے وہ جو ڈیلیٹڈ ہوتا ہے تو اس میں ایک اور جین ہوتا ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہے تو جو جین ڈیلیٹڈ ہوتی ہے اس کو ہم ایس ایم این ون کہتے ہیں اور جو سپورٹ کرتی ہے اس کو اس ایم این ٹو کہتے ہیں تو جتنے کوپی نمبرز آپ کے پاس اس ایم این ٹو کے ہوں گے اس سے ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا فیزیکل جو ڈیسیبلیٹی وہ کتنی سیویر ہے اگر اس ایم این ٹو ٹائپ کی جو جینز ہیں یا ویرینٹس ہیں وہ کم ہیں تو بچہ جو ہے وہ نیو بارن سے میکسیم سکس منس تک سوائیو کرتا ہے اور اگر کہ وہ زیادہ ہیں یہ فیٹل ہے یہ فیٹل ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ بیماری اتنی فیٹل ہے کوئی شکس یا جو بچہ اس کے ساتھ یا بارن بیڈیٹ اس کی قولیٹی او لائف کو اس کی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جا سٹا ہے یا اس کے لئے کیا تریپنٹ آویلیٹس ہیں یعنی اے یعنی آیا آپ کو آپ مطلبز پانے ہیں اور یا 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 رہا ہے یا 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 بیڈیٹی او لدیٹس ہیں تو اپ انتیل ایف یا یا ایرے اور ایف آنے جس میں سب سے کم SMN type 2 variant جنس تو وہ وہ something that you couldn't do anything about اب اس میں the only thing that you can do is جیسے کسی کو اگر polio ہو جائے it's very similar to bulbar polio جس میں respiratory کی muscles آپ کے اوڑ جاتے ہیں تو آپ پیرنس کو کہ سکتے ہیں کہ lifetime اس کو ہم ventilator پہ دال سکتے ہیں so that's the only way they can survive لیکن other than that now there are three different kinds of medications available in the world not in Pakistan as yet on a regular basis کہ ہم prescribe کرے ہیں اور کسی کو لکھ دیں اور وہ بہت بہت مہنگے ہیں اتنے مہنگے ہیں کہ آپ صرف پیرنس کو information دیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز available ہے اور آپ کے لئے imagine کیجئے کہ وہ لمحہ پیرنس کے لئے کتنا مشکل ہو ایک تو بچے کی تکلیف ان کے سامنے ہے اور واحد جو حل اس کا ہے وہ آپ کی پہنچ سے آپ کی دسترس سے باہر ہو یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ Dr. صاحب ہے زیادی آخان hospital اور یقینا SMA کی فریکونسی بہت ہے کمکی ڈیٹا ہمارے پاس available نہیں ہے لیکن مجھے بتاتے پہ آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ there is a trust that work towards it جس کا نام ہے strife trust Dr. صاحب have you worked closely with the strife trust actually no I have also recently heard about this trust and the organization is basically working towards awareness اور اس کے شو کہ یہ hand-holding کرتے ہیں جیسے آپ نے خود کہا کہ مالی معافنت میں کچھ مدد کرتے ہیں again میں اس کے بارے میں کچھ کہنے سکوں گے کیونکہ بہت زیادہ اس کا علم نہیں ہے لیکن یہ کہ usually اس کے قسم کی организیشن پیرنٹ لیڈ ہوتی ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ دے اور ہمارے لیے بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ لانگ ٹرم جو سپورٹ ہوتا ہے ایموشنل سپورٹ ہوتا ہے اس طرح کی организیشنز پیرنٹس جو ہیں وہ اپس میں ایک دوسرے کو دے رہے ایک سپورٹ نیک ورک بن جاتی ہے ایک کمیونٹی ہوتی ہے کیونکہ جہاں تک بچے کی یا جو پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کا معاملہ ہے وہ تو مولج آپ کو بتاتا ہے ہسپٹل آپ کی ہانڈ ہولڈنگ کرتا ہے لیکن جو ایموشنل سپورٹ جو مختلف اور زابیے ہیں اس کے میبی ایموشنل پیپل ہوتی ہے سپورٹ ہوتا ہے ہوتی ہے بچے سپورٹ ہوتا ہے کہ بچے آپ رہنگ رہنگ ہوتی ہے ہوتی ہے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ پیہبود سوسائیٹی ہے بہت ایکتیو ہوتی ہے آم تاسور یہ ہے کہ بہت بہت زابی اور لیکن ہر قسم کہ پیشنٹ ہوتا ہے اور ان کا علاج ہوتا ہے دکر صاحب اس میں کوئی is there a priority mechanism جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ young age کے ہیں ڈبچے ہیں اور زائے سے باتے پیرنس افتر نہیں کر رہے تو is there a way the behboot society prefers is there any preferential system there so I think جو important چیز ہے وہ physician کا input ہوتا ہے so اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ progressive ہے اور اگر extremes of age ہے جہاں پہ کوئی کیور آبیلیبل نہیں ہے تو اس میں I'm sure they do have empathy and they do provide support to some extent but to what extent I don't think so I don't know really کہ کتنے حد تک مگر I don't think کہ وہ class, gender, caste کا کوئی اس میں discrimination ہے absolutely agnostic towards all these filters میں آپ کو بتاتی چلو کہ ہمارے morning show میں بھی کئی دفعہ patient behboot society کی representation some wonderful work is being done اور کئی دفعہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ immediate آپ کو health care ملتی ہے at the Aag Khan hospital اور آپ جاننا چاہتے ہیں مزید آپ کے options کیا ہیں یا مزید علاج مولجے کے پلیے آپ کے پاس رکم کی کمی ہے اور انہوں نے اس مرز کو بڑا دیکھا ہے تو جیسے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ان کی آویلیبلیٹی پاکسان میں نہیں ہے جیسے ڈاکٹر صاحبہ کے لئے کہ besides doing یہ جو advocacy اور کر رہے ہیں they should also strive to work to include pre-marital testing for individuals with SMA I think 80% of our problems come because of that ابھی ہم لوگ کل پر صور بھی دیکھ رہے تھے چاہے آپ thalasseمیہ کی بات کریں آپ جنیٹک disorders کی بات کریں پاکسان میں unfortunately ابھی بی جو بڑی تعداد لوگوں کی شادیوں کی ایک preferential treatment بھی ہمارا کیا ہے کہ ہم خاندان میں ذات پاک میں believe کرتے ہیں and the genetic pool is faulty and therefore you see جیسے بھی ہم جن کی بات کریں شایان صاحب کی دو بچے یعنے بہن بھائی I'm assuming and both have SMA and that is only because of faulty genes and if you clearances testing so you can موسیقی